یا مرحبا الحمدللہ عمرہ کے لئے اور ساتھ میں کوشش کروں گا ایک چیز کا آپ کو وزر اور بھی کروا ہوں جنت المواللہ یہاں گارے ہرا یہاں گارے سور برحال وہاں پر جا کر سچویشن دیکھیں گے ابھی ٹائم ہو گیا جی آٹھ بج کر آٹھ مینٹ تو آٹھ بج کر آٹھ مینٹ پر میں چلا ہوں نو بجے کی تصریح ہے پر میں نو بجے شروع ہو جاتا ہے برحال بہا مکہ جلتے ہیں جی تو ابھی میں بنی مالک سے نکلا ہوں آپ اگر کسی دوسرے شہر سے آ رہے ہیں اگر تو آپ نے وہ عمرہ والی بس بک کی ہوئی ہے پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر نہیں کی تو پھر آپ پرائیویٹ اگر سفر کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو ٹائم کے حساب سے اتنے گھنٹے پہلے چلنا چاہیے میں جدہ سے جا رہا ہوں یعنی کہ یہاں سے تو ابھی آٹھ بج کر بارہ مینٹ ہو جلے ہیں تقریباً نو بجے میرا ٹائم شروع ہوگا میں پھر بھی کوشش کروں گا پہنچ جاؤں گا یا دس پندرہ مینٹ لیٹ بھی اگر ہو جاؤں گا تو کام چل جائے گا اتنا کی اگر آپ کسی دوسرے شہر سے آتے ہیں تو اتنی دیر پہلے چلئے گا خاص کر اگر آپ پرائیویٹ آ رہے ہیں جدہ میں راشی دیکھ لیں جی ابھی آٹھ بجے سے اوپر ٹائم ہے پھر بھی راشیہ سڑکوں کے اوپر جدہ میں راشی رہتا ہے خاص کر اگر آپ جمعے رات والے دن یا اتوار والے دن باہر نکلتے ہیں تو برحال میں نے آج جمعے رات والے دن کی یہ تصریح لی ہے اسی لیے لی ہے کہ ایک تو اگر شام کو آپ لیں گے تو آپ کو حرم میں بہت راش ملے گا فرس ٹائم کی لیے ہے اس ٹائم ظاہری سی بات راش کم ہوگا کیونکہ جو بہت سے آپ کو پتہ ہے غیر ملکی یہاں پر مقیم ہیں تو ان میں سے بہت سے جاتے ہیں وہ جمعے رات کی شام کو ہی جاتے ہیں عمرہ کے لیے تو اگر آپ فرس ٹائم چلے جائیں یا اس سے ہٹ کر کسی دن چلے جائیں تو راش کم ملے گا جمعے رات والے دن اگر آپ شام کو جاتے ہیں یا جمعہ والے دن تو پھر حرم میں راش کافی ملے گا آپ کو اور زیادہ تر ہوتے یہی کے ہیں یعنی کہ جو مقیم ہیں اور خاص کر یہ تائف ہو گیا جدہ ہو گیا انہی نزدیک ترین ایریاز کے با مکہ میں میں اتر ہوں اور با مکہ کی جو سچویشن ہے وہ آپ کو میں آگے دیکھاتا ہوں یہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں تو با مکہ سے نکل چکے ہیں با مکہ کے مطلق میں آپ کو ساتھ میں بتا بھی دیتا ہوں میں ٹیکسی سے اتر ہوں پانچ آدمی مجھے کھینچنے والے تھے ابھی میں بیک سائر پر بیٹھا ہوں کیونکہ فرینڈ سائر پر لیڈی بیٹھے ہوئی ہے یہی سے چلو آپ کو تھوڑی بہت ویڈیو رستے کی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تو برحال وہ پانچ بندے بھائی مجھے کھینچنے والے تھے کہ اس طرفہ اس طرفہ اس طرفہ ایک تو میرا حرام کھینچنے جا رہا ہے میں یہ غیر ملکی تھا اٹھو جانتا تھا اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں یہ خوبصورت قسم کا ٹاور ابھی یہ نیو بنا دیا گیا ہے پہلے بھی تھا لیکن اس کے اوپر ٹکور نیو کر دی گئی ہے ٹائم ہو چلائی آٹھ بجے کر تیس منٹ اور میرا ٹائم نو بجے شروع ہو جائے گا نو بجے تصریلی ہے تو یارہ بجے تک کی ملی ہے صرف دو گھنٹے کے لیے آگے پیچھے اگر کسی بھی ٹائم کی لیتے ہیں تو آپ کو تین گھنٹے کی مل جائے گی یعنی کہ بارہ سے تین لے لیں تین سے چھے لے لیں چھے سے نو لے لیں نو سے رات بارہ کی لے لیں بارہ سے صبح تین بجے کی لے لیں صبح تین سے چھے بجے کی لے لیں چھے سے نو بجے کی صرف نو بجے سے بارہ بجے تک کی تصریلی نہیں ملنی وہ دو گھنٹے کی تھی اور مجھے یہ ٹائم بیس لگا کیونکہ میں نے بعد میں جنت الموالہ اور گارے ہرا یا گارے سور ان کی طرف بھی جانا ہے تو یہ چیک پوئنٹ آ چکی ہے جی مکہ کی کافی بڑی چیک پوئنٹ اس سے بولا جاتا ہے تو یہاں پر چیکنگ ہوتی ہے اور ایک چیز میں آپ کا بتا دوں یہاں پر آپ کی یہ ایک مسجد ہے اس طرف اکثر لوگ بولتے ہیں یہ مکات ہے یہ مکات نہیں ہے بھائی مکات میں ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں جو جدہ کی مکات ہے یا اس طرف سے جتنے بھی آنے والے ہیں ان کی مکات یہی منی جاتی ہے اس سے پیچھے بھی باندھ کر آ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی جدہ گھر سے ہی احرام باندھا تھا لیکن یہ ہے جی وہ مسجد مکات والی ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ بھائی احرام باندھ سکتے ہیں اگر آپ خار وغیرہ سے نہیں باندھ کر آتے ہیں تو یہ مکات ہے جدہ کی مکاتے سے بور رہے ہیں جدہ کے اردگیرد نوا یا پیچھے سے جتنے بھی آتے ہیں آپ یہی سے باندھ لیں بیسٹ ہے کچھ بھائی تو مدینہ سے کر آتے ہیں تو مدینہ میں جو مکات ہے یہ ماشاءاللہ جو سینری ہے جی قرآن پاک اوپر بنا ہوا ہے وہ کراس کر رہے ہیں تو کچھ بھائی اگر مدینہ سے آتے ہیں مدینہ میں جو مکات ہے وہی سے باندھ کر آتے ہیں وہ بھی سواب ہے جی جتنا زیادہ ہو جائے تو وہ بھی بیسٹ ہے آگے ابھی مکہ میں انٹر ہو چکے ہیں اور میں فرینٹ سائٹ پر آ چکا ہوں کیونکہ وہ لیڈی جو ہے وہ ستین کے اوپر اتر چکی ہے شارعہ ستین کے اوپر ہی ابھی بھی ہم جا رکھے ہیں یہاں پا رہی موگف ہے جدہ کا شارعہ ستین موگف جدہ مشہور و مروف مکہ میں جدہ کے لئے ویسے تو ہم واپس آتے ہیں تو ہمیں حرم سے ہی ٹیکسی مل جاتی ہے لیکن آپ بھائیوں کو چلو میں نے سوچا بتا دوں البیک روست یہاں سے میں نے ایک دفعہ البیک روست کھایا بھی ہے اس ٹیم لوگ ڈاؤن چل رہا تھا اور دوسری بات کہ بیٹھنے کے جگہ نہیں تھی ابھی طور پر ہم دلالبیک میں بیٹھ کر ابھی آپ کھا سکتے ہیں برحال یہ ویو دیکھ نہیں مکہ کا ماشاءاللہ بہت ہی کمال کا یہ ویو ہے دونوں طرف بڑی بڑی بلڈنگز آپ کو دکھائی دے رکھی ہوں گی اور حرم شریف بلکل نزدیک آ چکا ہے میں لائیو کیوں ابھی جا رہا ہوں آپ کے ساتھ اس لئے جا رہا ہوں بھائی کہ آگے کچھ پوائنٹ آنے والے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد ہی آگے بات کریں گے جیسا کہ ایک چیز یہاں پر آ چکی ہے آگے دوریت والا کھڑا ہوا ہے نہیں اس نے نہیں روکا یہاں پر ایک دوریت والا اور آگے گاڑی لے کر کھڑا ہوا ہے یہ ہمیں روک سکتا ہے یہ ہی پرمنٹ چیک کرے گا کچھ بھی چیک کر سکتا ہے کمامہ نہیں پہنا ہے تو اس کا فائن ہو جائے گا یہ میں آپ کو یعنی کہ ماسک آپ نے بھائی اگر ماسک نہیں لگایا وہ گاڑی میں بیٹھ کر بھی تو چاہے آپ ڈرائیور کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو فائن ہے جی اور ایک ہزار ریال کا نیچے اتر کر فائن کرتے ہیں یہاں ایک لٹکے کو اتارا بھی ہوا تھا انہوں نے تو برحال دیکھ لیں آگے ابھی ہم الحمدللہ آپ کو دھندلہ دھندلہ کچھ دکھائی دے رکھا ہوگا یہ صرف ابھی دسمبر چر رہا ہے تو وہ جون جولائی وغیرہ یا گست میں جو دھوب کے اثار ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں اس لیے دسمبر چر رہا ہے اور صبح ٹائم ابھی غالباً نو بجے سے اوپر ہو چکا ہے تو اس لیے آپ کو دھن دھن دکھائی دے رکھی ہوگی جی تو بہن چکے ہیں جی مجھد الحرم یہ ٹیکسیوں کی لمبی لائن کیونکہ اس ٹائم راچھ نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا دیا ہے میں نے آج جمعے رات والا دن کا فرس ٹائم لیا ہے نو سے بارہ مجے کا ابھی ٹائم ایسے ہو چلا ہے دیکھ لیں نو بج کر پندرہ منٹ پندرہ منٹ اوپر ہو گئے چلو آگے تصریح دکھاتے ہیں اور اندر جاتے ہیں اس ٹائم اتنا راشنی ملے گا ابھی ہلکی ہلکی وہ سردی بھالی فیلنگ آ رہی ہے پرماڈ ہو چکا ہے جی شروع کوڈ ایکٹیو ہو چکا ہے دیکھ لیں آپ تو اندر جاتے ہیں یہاں سے یہ ابھی پرمیشن چک کروانی پڑے گی پھر آگے ابھی پرمیشن چک کروانی ہے آپ یہاں سے پانی بھی لے سکتے ہیں پینے کے لئے تو بیس یہی ہے اندر جائیں اندر سے آپ یہ زمزم پیئیں یہاں سے بھی پانی بالکل منر واتر جیسے بولتے ہیں وہ مل رہا ہے برحال ابھی آگے چلتے جائیں گے اور آپ کو اندر کے جو ویو بغیر ہے وہ ابھی دکھاؤں گا آگے ماشاءاللہ دیکھ لیں جی ابھی رش نہیں ہے اتنا آپ اسی چیز سے اندردہ کر سکتے ہیں یہی سے برحال سہن مگرہ کے متعلق میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی رش نہیں ہے اتنا کیونکہ فرس ٹائم ہے شام کو بہت راش ہوگا کل جمعہ ٹائم بہت راش ہوگا پھر تصریح چک کی گئی ہے جی آپ ایک چیز کا کھار رکھیے گا آرام سے جہاں وہ تصریح چکتا رہے ہیں وہاں بار آرام سے کھڑے ہو جائیں اور ان کی بات سننے کے بعد پھر تصریح دکھانے کے بعد پھر آگے پڑے ورنہ وہ آپ کو کھڑا کرتے ہیں اور تسلیح سے چک کرتے ہیں اس طرح مکہ کے ہوتلز بغیرہ دیکھ لیں آپ ما شاء اللہ یہ دیکھ لیں اور ایک چیز میں ملک فاخص سے ہی انٹر ہونا یہاں سے انٹر ہوتے ہیں ملک فاخص سے ہی آگے ویسے جانے بھی نہیں دے رہے ہیں یہی سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں نکلے گے تو پھر دوسری طرف سے ہی برا جو بھی آجی آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ چپل رکھنے کے دو طریقے ہیں ایک میں نے چپل یہاں پر رکھی ہے اور ایک چپل یہاں پر یعنی کہ ایک اس کا جو جسے بولتے ہیں ایک پاؤں ادھر رکھا ہے اور دوسرا ادھر رکھا ہے علیدہ علیدہ دونوں رکھیں کیوں کٹھی رکھیں گے کوئی اٹھا لے گا ابھی آپ نے زمزم پہلے پیلوں میں اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے راشے دیکھ لیں جی اتنا زیادہ نہیں ہے میں حرم میں انٹر ہو چکا ہوں نو بج کر تئیس میں انٹر ہے جی اور ہم تو آپ شروع کریں گے ابھی سہن میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں رستے بند ہیں ادھر سے رستہ کھولا ہوا ہے ادھر سے ہی آپ کو جانے کی اجازت ہوگی ادھر ادھر سے نہیں ابھی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ بند کیے ہوتے ہیں ان لوگوں نے تو آپ کو ایک رستہ چھوڑا جاتا ہے آپ سب ہی ادھر سے ہی جا سکتے ہیں ہم سیڑھی اترنا چاہتے ہیں سیڑھی میں اتر جائیں اس کے ذریعے اترنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے اتر جائیں یہ بھی سہولت ہے آپ سیڑھی اترنا چاہتے ہیں تو سیڑھی سے اتر جائیں میں نے ابھی چلنا بہت ہے عمرہ عمرہ کے بعد جنہ ترمولہ یہاں گارہ ہیرہ یہاں گارہ سور تینوں میں سے ایک زیارت تو ضرور کروں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا اگر دو ہو جائیں دو نہیں وہ ایک ضرور کروں گا تو بھرحال جو بھی سورتیال رہے گی انشاءاللہ آپ کو دکھاتا رہوں گا خانہ کعبہ پر پہلی نظر اور جو دل میں آئے دعا ضرور مانگے الحمدللہ نفل پڑھ لیں جی پہلے پہلے ہم پھر آگے تواف شروع کریں گے ہم نے تواف شروع کر دیا جی الحمدللہ دہلے ہی کھانے کعبہ کا دروازہ مقام ابراہیم میں نزدیک جاؤں گا ابھی تو میں باہر تواف شروع کیا یعنی کہ باہر والی سائد پر تھوڑا جلدی کریں کیونکہ میرے پاس ٹائنگ کم ہے پہلے لیٹ ہوں تو بارال مقام ابراہیم کی طرف جاؤں گا آپ کو وہ بھی زیارت کروں گے انشاءاللہ آگے دوسرا چکر اتواف کا میرا شروع ہو چکا ہے جی ایک تو دھوپ ہے اوپر سے ہوا تھنڈی ہے یہ ہے تھنڈی ہوا لگ رہی ہے گرمی نہیں ہے ابھی الحمدللہ باگی ظاہری سی بات ہے اگر آپ پیدل چلیں گے تو دھوپ ہوگی ہلکی پھلکی گرمی تو لگے گی اوپر سے احرام ڈالاؤ تو وہ پہلے والا چکر نہیں ہے ابھی دسمبر ہے آپ کو پتا اور یہ دسمبر میں میں اوپرہ کر رہا ہوں تو ایک اوپرہ میں نے اس سے پیچھے بھائی یا اس سے پیچھے والا نہیں اس سے پیچھے والا میں نے دسمبر میں ہی کیا تھا پچھلے سال اس کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی آپ کے ساتھ تو اس طرح بھی موسم بہت پیارا تھا آج بھی کافی اچھا موسم ہے سولان دسمبر ہے تو میں نے بولا چلو برحال اگر آپ دسمبر جنوری فیبریری ویڈا گھرہ میں کرتے ہیں تو بہترین ہے آپ کو اتنی زیادہ گرمی فیل نہیں ہوگی یہاں سے شروع جی آپ کو پتا ہے جی جو حجر ایسود ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں اللہ اکبر 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 تو تھرڈ چکر شروع ہو چکا ہے میں آپ کو یہ دکھا اس لیے رہا ہوں کہ ایک تو آپ بھائی بھی دیکھتے جائیں گے دوسرا مجھے بھی یاد رہے گا کہ یہ تیسرا چکر میرا شروع ہو چکا ہے اکثر میں بھول جاتا ہوں یار دوسروں کسی کا تو مجھے پتا نہیں ہے میں بھول جاتا ہوں اکثر چکر اپنے کہ یہ کونسا چکر ہے تو ابھی تیسرا ہے آگے پھر چوتھا دیکھتے ہیں ابھی تو آپ کا چوتھا چکر شروع جی اور خانہ کعب کا لدار اور دروازہ خانہ کعب کا آپ دیکھ لیں اللہ حکر اللہ حکر اللہ حکر عظیم تو یہ ایک چیز اور ہے اگر آپ تواف ابھی جیسے کھول دیا گیا ہے وہ یہ فلور ہے جی فرسٹ سینکڑ این تھرڈ آپ ان فلورز کے اوپر تواف کر سکتے ہیں یہاں سہن میں نہیں آپ کو سہن میں آپ دیکھ لیں آپ کو کوئی بھی ایسا فرد دکھائی نہیں دے گا جو کہ ملابس میں ہو یعنی کہ فل کپڑوں میں ہو آپ کو لیڈیز کے علاوہ لیڈیز تو ہر اسی بات آپ کو بتائی پھر برخہ خیرہ جو بھی ہے باقی تمام مرد جتنے بھی ہیں احرام میں دکھائی دیں گے کیونکہ تواف آپ بھائی وہاں فلورز کے اوپر کر سکتے ہیں تو پانچوں چکر شروع اور خانہ کعبہ کا دیدار ایک دفعہ پھر آپ کو ماشاءاللہ میں قریب جاتا ہوں چھٹے یا ساتھویں چکر میں مقام ابراہیم اور رکھنے یمانی اور اس کے علاوہ وہ جو رحمت کا پرمالہ ہے ان کے قریب جانے کی کوشش کروں گا چھٹے یا ساتھویں چکر میں رش پڑ گیا جی ادھر کیونکہ یہاں پر اب بھی صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں میں یہ ماشاءاللہ ان کی سپیڈ کتنی ہے صفائی کرنے والوں کی تو آگے ابھی اس طرف دیکھ لیں عوام کا رش لگ گیا ہے ابھی دیکھو ان کی سپیڈ ماشاءاللہ یہ بھی خانہ کعبہ کے بھائی نگران ہی انہیں بول سکتے ہیں یہاں پر صفائی سپرائی کا کام جو انجام دیتے ہیں یہ سمپلی ان کے پچھ مشینز بھی ہیں اور دیکھ لیں آپ یہ تمام تات ابھی یہ اتنا رکھ بند کیا تھا نا ابھی پھر آگے اوپن ہے ابھی دیکھیں ادھر وہ لوگ یہ پٹی لگا رہے ہیں اور یہ بند ہو گیا جی ادھر سے بھی ادھر کام شروع ہو گیا دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ صفائی چل رہی ہے یہاں پر یہ ایسے ہی حاجی ساتھ میں خواب کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں اور یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں چھٹا چکر سٹارٹ اور ایک چکر اس کے بعد بھاگی رہ گیا ہے حالانکہ ایسے کرنا چاہیے تواف حقیقت بات ہے ہلکہ ہلکہ آپ کو بھاگنا چاہیے لیکن ظاہر ہی سی بات ہے اگر ابھی رش نہیں ہے اتنا تو لوگ آسانی سوچے سکے ہیں کہ میں ابھی باہر ایک کی طرف چل رہا ہوں تو بالکل آسانی ہے جی ابھی ساتھ میں چکر انشاءاللہ اندر جاتے ہیں میں انٹر ہو چکا ہوں ساتھ میں چکر آگے سے شروع کروں گا یہیں سے میں نے بولا اندر چلتے ہیں رکنے جو ماننی بھی ہے اس طرف لیکن میں آپ کو یہ دکھاؤں گا جی آگے ویڈیو میں حجرہ اسود سامنے دیکھنا ہے ابھی تک اوپن نہیں کیا گیا ہے میں نے آپ یقین کریں یہ عمرہ کچھ دنوں کے لیے ڈلے کیا تھا کہ حجرہ اسود شاید کھل جائے لیکن نہیں ابھی ہم ادھر سے ہی زیارت کر سکتے ہیں جی کچھ مزور افراد ہیں اندر دیکھ لیں آپ وہ زیارت کرتے ہیں ان کو بھی نزدیک نہیں جانے دیا جاتا ہے ان کو بھی تھوڑا دوری رکھا جاتا ہے لیکن خانہ اکابہ کا دروازہ آپ کو قریب سے یہیں سے دیدار ہو سکتا ہے مقام ابراہیم بھی اوپن نہیں ہے جی ہمارے لیے مزور افراد جو ہیں ان کے لیے اوپن ہے آپ دیکھ لیں مقام ابراہیم اس طرف دیکھ لیں رحمت کا پرنالہ تو دیکھ لیں شاء اللہ ورزایمی یہ کچھ ورکر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ لیں یہاں پر یہ بھی کام کے سلسلے میں ہیں تو مینٹنگز چر رہا ہے یہاں پر کچھ اچھا یہ جو آپ دکھا رہا ہوں میں رحمت کا پرنالہ اس کے اندر بھی آپ نفل پڑ سکتے ہیں تو ابھی نہیں میں نے پہلے پڑھے تھے یہ بی بی ایک دیکھ رہے ہیں جی آپ یہ بلی یہ ہلکے سے جاتی ہے اندر آرام سے اندر سے جو بھی چیز ہے اس کو ہاتھ لگاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے تو برحال عورتوں کو پھر بھی یتنی سکتی نہیں ہے ابھی میں آپ کو رکن یمانی جسے بولتے ہیں اور کچھ افراد یہ بھی بولتے ہیں یمن کی کسی دور میں یمن کی حدود یہاں تک ہوتی تھی اس لیے اس کو رکن یمنی بولا جاتا ہے تو برحال جو بھی سچ ہے جی اس کے مطلق تو مجھے علم نہیں ہے لیکن رکن یمانی اور اس کے ساتھ ہی آگے حجر ایسور تو یہاں پر ہمارے ساتھ چکر بھی پورے ہو جائیں گے لیکن میں تھوڑا آگے جاؤں گا پھر مقام ابراہیم تک پھر باہر نکلیں گے صفائے مروہ کی طرف تو برحال ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کچھ حاجی اندر داخل ہو نہیں کوشش کرتے ہیں یہ بزرگ ہیں لیکن وہ ان کو باہر نکار رہے ہیں بولتے ہیں نہیں باہر جاؤ اندر صرف مزرور افراد اور ان کو ساتھ میں ان کی ریہ ڈی کے لیے ایک بندہ مل جائے ان کو وہ ہی بس کیونکہ اندر بھائی کچھ فسیلیٹیز ہیں جیسا کہ آپ مقام ابراہیم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اور حجر ایسور کا قریب سے دیدار کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر میں تواف ختم کر دیا ہے تو دو نفل اور پڑھوں گا اس کے بعد ہی آگے ساتھ مرفہ کی طرف جائیں گے اوپر دیکھ لیں یہ موسم کیسا ہو چکا ہے یہ زمزم ٹاور مکا ٹاور ماشاءاللہ یہ اور یہ ملک عبدالعزیز باب ملک عبدالعزیز اس کا کام ابھی بھی جاری ہے اوپر مینار کا تو نیچے سے تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے تو بہرحال ابھی صفحہ مروعہ کی طرف چلتی ہیں دو نفل ادا کرنے کے بعد تو مسا علی المسا ٹھیک ہے تو یہ صفحہ مروعہ کی طرف یہاں سے ابھی جا رکھے ہیں جی میں ابھی آپ کے آپ کو دکھاتا ہوں مسئلہ پتہ کیا ہے اور پیچھے ہے جی اس طرف کھانا ہی کعبہ نیچے والا دوار بند ہے جی تو اوپر جانا پڑھ رہا ہے اس لیے یہ صفحہ مروعہ کی طرف تو نیچے والا دوار بند ہے تو ورنہ نیچے صفحہ مروعہ کر لیتے ابھی یہ ادھر جانا پڑھے گا پھر اوپر چلو بہرحال یہ کچھ کھولے ہوتے ہیں کچھ بند کیے ہوتے ہیں وہاں پر صفحہ مروعہ کا کام کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ پیروں میں لگ رہے ہیں یار یہ پتھر اس کے اوپر اوپر چلتے ہیں یہاں سے بھی کھانا ہی کعبہ کا دیدار کر سکتے ہیں جی اس طرف ابھی صفحہ مروعہ کے لیے یہ اس طرف جانا پڑے گا تو چلتے ہیں جی آگے اور وہاں سے شروع کرتے ہیں یہ مزہور افراد کے لیے ہے جی انٹری اور دوسروں کے لیے یہاں سے ہے تو صفحہ مروعہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں جی سب سے بہلے کھانا ہی کعبہ کے طرف مو کریں گے اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے پھر آگے اللہ حافظ یہ پہاڑی ہے جی صفحہ مروعہ تو یہ اس کا ایک کونہ ہے ٹھیک ہے اس پہاڑی کا اور یہ کچھ ادھر نیچے ہے اوپر پتھر لگا دیا ان لوگوں نے یہ دیکھ لیں آپ چڑھائی جو ہے یہ پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں یہ جتنی بھی لتھائی ہے یہ سب ادھر سے پہاڑی ہے یہ اس کا کونہ وہاں پر ایک چھوڑا ہوا ہے دوسرا کونہ اس کا اس طرف ہے وہ بھی آپ کو میں ادھر جاؤں گا تو دکھائیں گے یہ فرس چکر ہمارا شروع ہو چکا ہے تو سات چکر ہی یہاں پر ہمیں کاٹنے ہوں گے تو دیکھ لیں آپ کو پتا ہے جی یہاں عوام دیکھ لیں بھاگ رہی ہے ہمیں بھی بھاگنا ہوگا تو یہاں پر مرد حضرات بھاگتے ہیں خواتین ویسے چلتی رہتی ہیں کیونکہ یہ ایک سنت ہے جی رکن بورنے سے صفہ مروہ کا عمرہ کا تو بھاگے گے جی ابھی گرین لائٹ ختم اور آپ پھر سلو ہو جائیں اچھا کچھ خواتین بھی بھاگتی ہیں یہاں پر میں نے دیکھا ہے دوبارہ یقین کریں ابھی گرین لائٹ کے نیچے میں بھاگا ہوں تو تھوڑا سانس پھولا ہے آپ یقین کریں جب آج سے نو دس سال پہلے میں سعودی ریبیہ میں نیو آیا تھا اس تیم جب عمرہ کرتے تھے تو گرین لائٹ کیا آگے تک بھاگتے تھے پھر ادھر سے دوسری طرف گرین لائٹ آتی تھی تو گرین لائٹ سے بھاگتے تھے پہاڑی تک پھر ادھر سے گرین لائٹ سے بھاگتے تھے وہ ادھر تک جاتے تھے تو کوئی پروان ہی ہوتی تھی ابھی بھی الحمدللہ کافی اللہ کا شکر ہے لیکن وہ بات مجھے آج یاد آگئی یہ گرین لائٹ بھاگتے ہوئے کہ یار اس ٹیم ماشاءاللہ ایک تو جذبہ ہوتا ہے انسان میں جب آپ نیو آتے ہیں عمرہ کے لئے تو آپ میں جذبہ ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے ابھی بھی ہے الحمدلللہ لیکن ابھی ظاہری سی بات ہے بار بار آنے آتے ہیں اُہرہ کرتے ہیں الحمدلللہ تو وہ پہلے والی بات اب بھی نہیں ہے یہ میں نے ایک چیز نروٹ کی ہے جیسا کہ پاکستان سے حاجی آئیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر عمرہ کیسے کرتے ہیں بلکل ایک چیز کو لے کر تفصیل کے ساتھ مروعہ میں آدمی اکثر آدمی کا جسم درد کرنے لگ جاتا ہے سخہ مروعہ کرنے کے بعد اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بھائی کہ یہاں پر ایسی اور پنکھے یہ کچھ ہیوی چل رہے ہوتے ہیں تو تھندک زیادہ ہوتی ہے باہر سہن سے ہم آتے ہیں وہاں پر کوڑا گرمی ہوتی ہے یہاں پر آکا تھند ایک دم سے لگتی ہے تو جسم تھوڑا تھوڑا درد کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پر ہوتا ہی ہمارا ایک چکر پورا یہ دیکھ لیں جی سفہ مروعہ کی پہاڑی کا اس طرف جو نشان ہے وہ اس طرح کا ہے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ بھائی اس لیے ہے کہ یہاں پر پہاڑی ختم ہو رکھی ہے تو اس سے انچائی اس کی یہاں پر نہیں تھی جتنی ہی انچائی تھی اس کی یہاں پر بھاگی اس کے اوپر دیکھ لیں ٹائل بغیرہ پتھر بغیرہ لگا دی گئے ہیں بیسے یہ چڑائی اس کی کافی زیادہ تھی تو ابھی یہ اس کی انچائی یہاں پر سفہ مروعہ کی پہاڑی کی دو چکر کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ابھی تیسرا چکر یہیں سے شروع کرتے ہیں میں اور آپ کو دکھا دوں آپ یہ بھی پرچیس کر سکتے ہیں یہ جو چیر ہے ٹھیک ہے یہ پچاس ریال میں نے پچھلی دفعہ آپ کو دکھایا تھا یہ ففٹی سیمن بولا ہے جو ان لوگوں نے یعنی کہ ستامن ایک آدمی کے لیے یہ اگر آپ ڈبل لینا چاہتے ہیں ڈبل پرسن تو پھر یہ ملے گی آپ کو ایک سو پندرہ میں تو وہ ہی حساب ہو گیا آپ ڈبل لیں تو ایک ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں یہ میہ بیوی ہیں تو ایک ساتھ بیٹھ جائیں گرین لائٹ بھی آگی دور بھی لگانی پڑے گی ورنہ اگر آپ دونوں دوست ہیں تو الیدہ الیدہ لے لیں پہلی دفعہ جب میں نے صفحہ مربہ کیا تھا نا پہلا عمرہ جب کیا تھا اس وقت کی آپ کو بتا رہا ہوں یہ صفحہ مربہ ہے نا ایک طرف سے اس طرف ایک چکر پھر اس طرف جائیں گے دو چکر ہو جائیں گے تو میں نے یہ ایک ہی چکر سمجھا تھا اس طرف سے چلیں گے سیدھا گھوم کر اس طرف جائیں گے ایک چکر ہوگا تو میں نے چودہ چکر لگا دیئے تھے حالانکہ وہ ایک طرف جائیں گے تو ایک بنے گا دونوں اطراف کے دو بن جائیں گے میں ایک ہی سمجھتا تھا جی تو الحمدللہ ساتھ چکر پورے ہو گئے ہیں جی صفحہ مربہ کے بھی اور ابھی دو نفل پڑیں گے یہاں پر پھر واپسی نکلنے کے لئے ادھر سے جائیں گے صفحہ مربہ کر کے نکلیں گے تو اسی طرف سے آپ کو نکالا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ واپس خانہ کعبہ کے طرف چلیں جائیں ایسا نہیں ہوگا آپ کو صفحہ مربہ کرنے کے بعد یہی سے باہر نکلنا پڑے گا اس طرف سے تو یہاں پر کچھ کام وغیرہ چل رہا ہے اس لئے باہر نکل پڑے ہیں جی رش ختم ہو گیا ہے ایسی کی تھنڈی ہوا ختم ہو گیا ہے دھوپ لگنے لگی ہے جسم کو اچھا لگ رہا ہے حقیقت بات ہے یہ دھوپ سے اچھا پچھلی جو آپ بات جب میں نے عمرہ کیا ہے نا تو میں اوپر ہم اوپر تھے بالکل اس سے بھی اوپر وہاں سے نیچے آئے تھے اس طرف سے تو پھر اس طرف ہی گئے تھے اس ٹیم آپ یقین کریں میں ابھی آپ کو لائب دکھاتا ہوں پھر بات کرتے ہیں چپل میری رہ گی ہے جی ملک فہد کے اندر اور میں نکلا ہوں صفحہ مہربہ کے اس طرف سے ابھی دیکھتا ہوں اگر تو تصریح بھاگی ہوئی تو جائیں گے چپل اٹھا لیں گے ورنہ جو ملی بھائی پہن لیں گے اچھا یہ فرش تھنڈا شروع ہو گیا جو پیچھے بھلا گرم تھا کیونکہ یہ وہ پتھر لگا ہوا ہے جو سہن کے اندر لگا ہوا ہے یہ گرم نہیں ہوتا ہے ابھی دھوپ ہے جی لیکن نیچے دیکھیں آپ یہ سفید کلڑ کا پینٹ کیا ہوا ہے یہاں پر اوپر کوئی پتھر بھائی رہا ہے لگا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر کام چاہ رہا ہے شاید میری ویڈیو آپ کو اچھے سے دکھائی نہ دے کیونکہ دھوپ کافی زیادہ ہے لیکن یہ گرم نہیں ہے ابھی بھی آپ یقین کریں ملکل نارمل سا ہے اور نہ ہی یہ دھوپ جسم کو گرمی محسوس ہو رہی ہے جسم کو میں صفحہ مرم پاس سے نکلا ہوں ہلکی ہلکی اچھی محسوس ہو رہی ہے آپ یقین کریں یہاں پر آپ زمزم بھی رکھ دیا گیا ہے الحمدللہ آج سے میں نے خیال ہے دو ڈھائی ماہ پہلے اگست میں میں نے عمرہ کیا تھا اتنی گرمی تھی بارہ مجھے سے تین بجے تک کی تصریح تھی اتنی گرمی تھی آپ یقین کریں کہ برا حال ہو گیا تھا وہ عمرہ کرنے کے بعد گرمی کی وجہ سے تو ابھی دسمبر میں عمرہ کر رہا ہوں یہ میں ابھی الحمدللہ بیسٹ ہے ابھی میں آگے آپ کو کچھ اور بیو دکھاتا ہوں پھر جنت المولہ کی طرف تقریبا میں جاؤں گا باب عبدالعزیز کام تقریبا کپلیٹ ہو چکا ہے تو جلد ہی انشاءاللہ اوپن ہو جائے گا مکہ ٹاور دیکھنے جی ماشاءاللہ ہے تو اس کے اندر کیا جائیں گے یار بہرحال میں پھر کبھی عمرے پر آیا تو آپ کو انشاءاللہ اس کے اندر سے بھی وزٹ کرواؤں گا لیکن یہیں سے آپ کو پھر دکھا دوں مین گیٹس کا مکہ ٹاور ٹھیک ہے زمزم ٹاور بھی بولا جاتا ہے مکہ ٹاور بھی بولا جاتا ہے تو ملک عبدالعزیز حرمین شریف ہے تو آگے دیکھ لیں جی ماشاءاللہ ویو خاجیوں کا رش تو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن شام کو بہت راش ہوگا بھئی کیونکہ آج جمعے رات ہے اور جمعے رات اور جمعے والے دن بہت راش ہوتا ہے ہوتے سبھی یہیں کے ہیں باقی میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ انڈونیشن فلپینی فیملیز وغیرہ بھی اور انڈین کیرلا وغیرہ کہ میں فیملیز بھی کچھ دیکھ رہا تھا تو انٹرنیشنل عمرہ اوپن ہو چکا ہے کچھ احباب آ چکے ہیں باقی ابھی کچھ شرائط ابھی بھی برقرار ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے تو جیسا کہ دونوں ڈوز لی ہوئی ہیں تو آپ ڈیکٹ آ سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر آپ کو عمرہ پر آنے کے بعد بھی یہاں پر پانچ دن کا کنٹائن کرنا ہوگا برحال پھر بھی اچھی چیز ہے یار ایک میرے حساب سے ابھی چپل کدھر سے لیں گے یہ وہ بولتے ہیں اندر سے ہے تصریح دیکھاؤ تو بار سے تو چپل کہیں سے ملنے سے رہی برحال دیکھتے ہیں اگر کوئی مل گی تو میں کیونکہ ابھی تک چپل میری اندر ہی رہ گی ہے اور تصریح بھائی ایکسپائر ہو چکی ہے تو ابھی اس طرف نہیں جا سکتے